میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا کیا ہے یا رسول اللہ یا بنی انقدرتا اگر تو کر سکے انیستتاعتا دو لفظات کہ بیٹے کام آخا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا جنت نہیں جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا ان تس بہ و تم سیا ساری زندگی کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا داڑی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے تھوڑی صفائی ستھ رہی ہے لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا صبح و شام کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا اور تو اس میں تھکے گا کیا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحْدٍ فَفْعَلْ صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا کسی کے لئے بغض نہ آنے دینا کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا کسی سے کینا غش سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور میرے نبی کی عجیب بات لِأَحَد 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 کسی بھی انسان مسلمان نہیں کہا مومن نہیں کہا نیک آدمی نیک عورت نہیں کسی بھی انسان لِأَحَد آج لِأَحَد سات عرب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا کیا ہوگا چاہیے تُو جنت میں میرا ساتھی بن جائے تو بھائیو بہنوں ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو چپ رہنا سیکھو ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے تاقل چپ رہنے پہ لگتی کوئی اُبھر جائے بیٹا اُبھر جائے دیوی اُبھر جائے خامد اُبھر جائے چپ ہو جاؤ گزار دو اس طوفان کو وہ افسی میں ایمان کہ وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا ساری زندگی محسوس کرتے پھر یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے نہ کوئی سبر کرنا جانتا ہے تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگی جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی